The only way to learn mathematics is to do mathematics اگر آپ چاہتے ہیں کہ math آپ کا favorite subject بن جائے اور math کے question ایسے چھٹکی مارنے سے آپ solve کر لیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ math کی question کی زیادہ سے زیادہ practice کیا کریں جتنی زیادہ practice کریں گے اتنی زیادہ math آپ کی اچھی ہوگی میرا نام ہے مسئول مباشر اور میں آپ کو welcome کرتا ہوں اپنے math چینل learning zone پہ آج کی ویڈیو میں کلاس 7 کی math کی جو نیو بک ہے اس کی review exercise number 2 کہ پہلے 10 question ہم solve کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں 11 question سے ہم start کریں گے اس کے علاوہ کلاس 6 7 8 کی جو نیو بک کی math کی ویڈیو اگر search کرنا چاہ رہے ہیں ان کی play list مجود ہے وہاں سے easily جا کے تمام ویڈیوز کو آپ search کر سکتے ہیں question number 11 question number 11 ہے simplify each of the following آپ نے ان کو simplify کرنا ہے simplify کرنا ہے آپ نے board mass rule کو ذہن میں رکھتے ہوئے board mass rule 2.5 میں ہم نے سمجھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو simplify کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو win column bar نظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے bar کو solve کرنا ہے two x square minus four یہ curly bracket ہے آخر پہ یہ square bracket جا اس کو لگانے کی ضرور نہیں کیونکہ start میں نہیں ہے two x square minus curly bracket start four into two x minus two اوپر win column لگا ہوا ہے win column ایک bracket کی طرح ہوتا ہے اس سے پہلے اگر minus ہو تو آپ نے یہ sign change کرنا ہوتا ہے four x square minus three ہے تو یہ minus two ہو جائے گا plus کی جگہ minus ہو جائے گا اس bar کی وجہ سے bracket close کر دیں اب اب آپ کے پاس یہاں بھی round bracket ہے یہاں بھی round bracket ہے دونوں bracket کو ایک ساتھ solve کرتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے آپ نے four کو اندر multiply کرنا ہے four two's are eight x four two's are eight minus four x square minus three minus two minus minus plus minus five ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اگلے stem میں چلتے ہیں next stem میں ہمارے پاس آئے گا two x square minus eight x minus eight minus four x square plus minus 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 plus five ہو جائے گا چھوٹی bracket جو ہے round bracket وہ solve ہو گی ہے اب باریاتی curly bracket کی یہ آئے گا two x square minus eight x x والی term کوئی بھی نہیں ہے اس کو ویسے کا ویسے لکھ رہے گا eight x minus four x square ویسے کا ویسے ہی آجے گا یہ minus eight plus five plus minus minus آٹھ میں سے پانچ جائیں گے تو آئے گا minus کا تین اب ان کو further solve نہیں کر سکتے آپ brackets جو ہے وہ open کر دیں two x square باہر minus ہے تو سب کے sign change ہوں گے plus minus minus eight x minus minus plus four x square اور minus minus plus three اب دیکھیں two x square four x square تو یہ کیا ہو جائے گا plus 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 six x square two x square plus four x square six x square minus eight x plus three یہ اس کا answer آ رہا ہے تو بک کے last پر اوپر جو answer دیا گیا اس میں شروع میں two x کی power three بھی دیا گیا two x کی power three x کی power three تو کہیں ہے ہی نہیں ہے اس لئے میرا نحیال کہ جو بک کے last کے اوپر answer ہے وہ ٹھیک ہے یہی اس کا جو answer ہے وہ ٹھیک ہے six x square minus eight x plus three سکرین شارٹ ساتھ ساتھ آخر بھی آپ لیتے جائیں سکرین شارٹ ساتھ ساتھ آخر بھی نمبر eleven کے part number two کی طرف چلتے ہیں part number two بھی آپ کے سامنے لکھا ہو ہے تو سب سے پہلے چھوٹی بریکٹ نہیں ہے راؤنڈ کرلی بریکٹ ہے سب سے پہلے اس کو solve کریں گے بار بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ آئے گا five x minus bracket start two x plus five minus اب اس بریکٹ کو سب سے پہلے solve کرنے two x two minus five x plus two تو اس میں کچھ بھی add یا subtract نہیں کرسکتے کیونکہ ساری unlike term ہے تو bracket open کرتے ہیں minus ہے سب کے اندر sign جو ہے وہ change ہو جائیں گے minus plus five x minus plus minus two تو یہ bracket solve ہوگی اس کو ختم کر دیں آگے دیکھیں جی five x اس کو دیکھیں تو یہ solve ہو سکتی ہے minus two x اور plus five x اس کو دیکھیں minus plus minus پانچ میں سے دو جائیں گے تو آپ کے پاس تین آئے گا sign بڑے نمبر کا بڑے نمبر کا positive یہ solve ہوگا اس کے بعد minus two x کے ویسے کا ویسا لکھا رہے ہیں اس کو solve نہیں کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں plus five minus two plus minus minus پانچ میں سے دو جائیں گے تو آپ کے پاس تین آئے گا sign جو ہے وہ positive کا ہوگا اب دیکھیں five x یہ bracket open کریں اب باہر minus سے اندر sign change ہوتا جائیں گے plus minus 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 plus two x square minus plus minus three آپ دیکھیں جی two x square پہلے لکھ لیں ترتیب کے ساتھ اس کے بعد ہے plus minus minus پانچ میں سے تین جائیں گے تو آپ کے پاس two x آ جائے گا وہ بھی positive کا sign بڑے نمبر کا لگے گا اور minus three آپ آخر پہ لگا دیں گے تو یہ جوہل وہی آنسر ہے جب بک کے لاشٹ کے پر مینچن ہے سیم آنسر ہمارا آگئے تو یہ والا question آپ کا یہاں پہ question number 11 کے دونوں پارڈ یہاں پہ complete ہوگئے ہیں question number 12 ہے simplify each of the following statement وہی ہے اب seven x minus three y into seven x plus three y اس سے پہلے جو question تھے اس پہ ہم multiply کروا رہے ہیں ان دونوں کو multiply کروا رہے تھے لیکن یہاں پہ بھی multiply کروا سکتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھیں تو دونوں کی پہلی اور دوسری term سیم ہے جس سائن کا فرق ہے جس سائن کا فرق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک فارمولہ ہم نے پڑا ہوا ہے identity algebraic identity پڑھی ہے وہ apply ہو سکتی ہے a square minus b square ایک دفعہ minus میں لکھ لیں ایک دفعہ plus میں لکھ لیں a minus b into a plus b یعنی دوڑوں term same ہو درمیان میں sign opposite a square minus b square لکھ سکتے ہیں same it is ایسی ہے sign different ہے اور پہلی اور دوسری term same ہے تو یہاں پہ فارمولہ apply کروا سکتے ہیں a کا square minus b کا square a کا square minus b کا square تو a کا square کیا آئے گا 7 کا square کیا ہوتا ہے 49 x square minus 3 کا square ہوتا ہے 9 y کا square تو یہ آپ کا question دوسری step بھی مقابل ہوگا دروازہ multiplication کرتے تو لمبا question ہو جانا تھا algebraic identities کا استعمال کر کے ہم نے easily question کو solve کر لی ہے اچھا جی question number 12 کے second part کی طرف آئیں تو 3 a minus 5 b into 3 a plus 5 b دونوں same terms ہیں پہلی اور دوسری درمیان میں sign کا فرق ہے تو یہ والا فارمولہ ہم apply کریں گے minus 4 a minus 2 whole square لکھا ہوئے تو ایک اور فارمولہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے algebraic identity بھی کہتے ہیں اس کو a minus b whole square تو وہ ہے a square minus 2 a b plus b square یعنی کہ a minus درمیان میں minus ہو a minus b whole square ہو a square plus b square minus 2 a b ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے بہت سارے بچے ان دونوں کو کٹھا کر رہتے ہیں یہ دونوں کے اوپر لدہ لدہ square لگا ہوا ہے یہ a minus b whole square ہے یعنی ملا کے کٹھا ہے ان کے اوپر square ہے یہاں پہ فارمولہ apply کریں گے 3 a a square minus 5 b کا square minus اس پہ فارمولہ apply کر دیتے ہیں یہ والا 4 a یعنی 4 a آپ کا a ہے اور 2 آپ کا b ہے یہ آئے گا a square minus 2 فارمولہ والا فارمولہ والا یہ والا 2 a b آپ کا کیا ہے 2 plus b کا square تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 a square 9 a square minus 25 b square یہ آپ کا فارمولہ میں نے اوپن کر دیا یہ آئے گا پیچھے minus ہے minus رہنے دیں 4 a کا square 16 a square minus 4 to the 8 a to the 16 16 a plus 2 to the 4 اگلے سٹیپ میں کیا کریں بریکٹس اوپن کر دیں 9 a square minus 25 b square minus plus minus minus 16 a square plus 16 a minus 4 جن کی کٹنگ ہوتی ہے اب کٹنگ کر دیں 9 a square minus 16 a square ان کو سال کریں گے تو یہ plus کا سائن ہے plus minus minus 16 میں سے 9 جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 7 a square سائن بڑے نمبر کا لگے گا minus minus 25 b square ویسے کا ویسا اور plus 16 a ویسے کا ویسا minus 4 ویسے کا ویسا ان کو فردہ سال نہیں کر سکتے یہ اس کا آنسر ہوگا بک کے لاؤس کے اوپر بھی یہی اس کا آنسر جو ہے وہ مینشن ہے کوئسن نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں کوئسن نمبر 13 میں فیکٹرائز فالنگ آپ نے فیکٹرائز کرنا ہے کس طریقے سے کرنا یہ مینشن نہیں ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوئسن ہے اس میں بچے کرنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میتھڈ مینشن نہیں کیا جاتا ہے کس میتھڈ سے آپ نے ان کو فیکٹرائز کرنا ہے اگر آپ کو طریقہ کار بلکل سمجھ نہیں آئی تو سب سے آسان حال یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے فیکٹرائزیشن کا ہوئے کامہ لینا کامہ نہ آتا ہے تو کامہ لیں باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے دیکھیں xy xy تینوں میں ہے تو xy کو ہم کامہ لے سکتے ہیں ھیک ہے اب xy کتنے کتنے ہیں یہ ایکس اوئی کامل لینا ہے x کی 2 ادھر بھی ہے y ك 2 ادھر بھی ہے x کی 2 ادھر بھی ہے y کی 2 ادھر بھی ہے x کی 2 ادھر بھی ہے y کی 2 ادھر بھی ہے یعنی x کی 2 y کی 2 czyary ادھر بھی ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا گ snapد covid 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 covidblack why the way is good cause x کی 8ağı کیسا ہے ہے کامن وہی لینا ہے ایکس کی ایٹ ادھر ہے لیکن ادھر نہیں ہے ادھر تو ویسی نہیں ہے ایکس کی فور بھی کامن لیں تو وہ ادھر ہے ادھر ایکس کی فور بھی ہے لیکن ادھر ایکس کی فور نہیں ہے تو کامن وہی لینا ہے جو تینوں کے اندر ہو تینوں کے اندر ایکس کی ٹو مجود اور وائی کی ٹو مجود ہے اور خالی ایکس وائی بھی کامن نہیں لینا خالی ایکس وائی بھی کامن نہیں لینا وہ کیوں نہیں لینا common بڑے سے بڑا نمبر لینا ہوتا ہے جو سب میں common ہو بڑے سے بڑا تو بڑے سے بڑا نمبر یہ بڑی سے بڑی پاور وہ یہی ہے اب x کی 2 common آگیا x کی 8 ہے تو یہاں پہ رہ جائے گا x کی 6 y کی 2 common نے آگیا y کی 6 ہے تو y کی آپ کے پاس آجائے گا 4 minus x کی 4 ہے x کی 2 common آگیا x کی 2 اندر رہ جائے گا y کی 3 ہے y کی 2 باہر آگیا تو 1 y جو اندر رہ جائے گا یہاں پہ پورے کا پورا common آگیا یعنی اندر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو پورے کا پورا کو ختم کر گی اس کی جگہ 1 1 ضرور لکھیں گے اس سے پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ 1 اس کے ساتھ جو ہے coefficient ہے تو وہ اپنے لکھنے اگر کچھ بھی نہیں لکھیں گے تب بھی سوال غلط ہو جائے گا 0 لکھیں گے تب بھی سوال غلط ہو جائے گا آپ نے 1 یہاں پہ ضرور لکھنے تو یہ آپ کی factorization مکمل ہوگی ہے کیونکہ further اس کی اوپر ہم کوئی فامولہ وغیرہ apply نہیں کر سکتے نہ ہی کامل لے سکتے ہیں تو یہ question آپ کا یہاں پہ end ہو گیا جلتے ہیں next question موجود ہے 20x care plus 10x minus 210 اس کو گھر سے دیکھیں تو سب سے آسان نہ لیے کہ سب سے پہلے کامل لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کامل کہ لیں گے ادھر 20x تو کامل آنی سکتا ادھر ہے ادھر ہے ادھر تو ہے ہی نہیں ہے تو 10 ادھر بھی آ جاتا ہے 10 اس کے اندر بھی ہے 10 اس کے اندر بھی ہے یہاں پہ 1x رہ گیا minus 10 یہاں سے باہر آ گیا تو یہاں پہ رہ جائے گا 21 یہ اب اس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ اس کے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے 2x care plus 1x minus 21 اس میں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک exercise 2.8 میں middle term break پڑا ہے middle term break کیسے کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے question solve ہوگا middle term break میں اس کو آپ نے اس سے multiply کرنا ہے تو یہ بنے گا 21 کو 2 سے multiply کریں گے 42x care plus minus minus کا 42x care اب آپ نے دو نمبر ایسے لینے ہیں جن کو multiply کریں minus کا 42 آئے اور plus minus کریں تو 1 بھی آئے تو وہ 7 اور 6 ہیں 7 اور 6 6x 7x 6x and 7x اب sign لگانے ہیں جو ادھر sign لگا ہوئے وہ بڑے اکساں لگا دیں minus کا ادھر plus کا آئے گا plus minus minus seven six are 42x اور x x care plus minus minus 7 میں سے 6 minus کریں گے ایک آ جائے گا اور sign آپ نے بڑے نمبر کا لگانا ہے تو بڑے نمبر کا positive تو یہ ادھر positive لگانا ہے sorry ادھر negative لگانا ہے plus minus minus اور plus minus minus 6 7 میں سے 6 جائے گا ایک sign بڑے نمبر کا positive کا تو یہ positive ادھر آ جائے گا تو اب لکھیں گے middle term break method middle term break method یعنی جو middle term ہوگی اس کو اپنے break کر دی ہے دو ایسوں میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہو گیا چار term بن گئی ہیں ایک دو term یہ ہیں دو term یہ ہیں ان کو الیدہ solve کریں گے ان کو الیدہ solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 10 یہاں سے کامل لیں 2x آپ کا کامل آجے گا تو ادھر آجے گا x minus 2 3 6 یہاں پہ آپ کے پاس plus 7 کامل آئے گا x minus 7 3 2 2 2 دونوں سیم آگئے ہیں x minus 3 x minus 3 تو اب 10 باہر لکھا رہنے دیں x minus 3 دونوں میں سیم ہے اور باہر لیں گے اس کو کامل اندر رہ جائے گا 2x plus 7 تو یہ اس کی فیکٹرزیشن مکمل ہوگی ہے یہ اس کا final answer بنے گا یہ والا کوئی سنجھے midi term break کے ساتھ سال ہوئے پہلے 9 کلاس میں تھا midi term break اب اس کو 7 کلاس میں شامل کر دیا گیا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے 3 کی طرف جلتے ہیں پارٹ 3 میں بھی بس 4 سب سے آسان اس کا فیکٹرزیشن کا سب سے پہلے کامل لیتے ہیں کامل کیا آسکتا ہے x میں بھی x میں بھی x بھی کامل آئے گا y کامل نہیں آسکتا وہ ان دونوں میں ہے ادھر ہی نہیں ہے تو y کو تو رہنے دیں آپ اس کے علاوہ 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 دونوں میں 2 اور x کامل آسکتا x کی پاور 1 ہی کامل آئے گی کیونکہ ادھر 1 ہے 2 3 ہے تو 1 پاور ہی کامل آئے گی ادھر رہ جائے گا 2 x کی پاور 2 2 2 x 2 بہر آگیا 1 x بہر آگیا 1 رہ گیا 2 2 2 4 x y plus خالی y جو آ جائے گا یہ جی آپ کے پاس رہ جاتے ہیں اب ان میں سے اپنے کامل لینے تو چارٹر میں ایک اور کام کر لیں کہ اب 2 x کی پلاس 2 x y اس کو ہم کٹھا لکھ لیتے ہیں اور اس کو 1 پلاس y کو کٹھا لکھ لیتے ہیں یعنی یہ دو ٹمز میں نے کٹھی کر لی ہیں 1 اور پلاس y میں نے کٹھی کر دی ہیں ری ارینج کیا ری ارینج کر سکتے ہیں ان دونوں میں 2 بھی کامل آئے x کیے رہا ہے ادھر x کی پار 1 ہے ایک x بھی کامل آئے گا ادھر رہ جائے گا خالی آپ کے پاس رہ جائے x چھوٹی سی مسٹیک یہ 1 میں نے یہ ایک x کامل آئے تو یہ ایک x بچتا ہے وہ اپنے یہ لکھنا ضرور ہے تو x اس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ x ادھر آجے گا اب یہ question بلکل ٹھیک ہو گیا 2 x کامل آیا ادھر آجا x plus 2 بہر آگے x بہر آگے کامل رہ جائے x plus y x plus y x plus y دونوں میں سیم ہیں تو اب کیا کریں 2x x plus y ایک دفعہ لکھ لیں گے اور 2x plus 1 ایک دفعہ لکھ لیں گے تو یہ آپ question جائے وہ factorize ہو گیا ہے اب اگر x تھا تو اس کو rearrange کیے بغیر بھی ہم solve کر سکتے تھے تو مجھے confusion ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے مجھ سے تو اگر rearrange کی بغیر بھی آپ اس کو solve کر سکتے ہیں کہ rearrange کر کے بھی تب بھی question answer یہ ہی آئے گا تو question number 13 یہاں پہ آپ کا مکمل ہو گیا تو امید ہے کہ یہاں تک جتنے بھی question ہیں ان کی آپ کو اچھے طریقے سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا question و comments box میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا this is signing off